پاکستان میں کورونا کا گراف اوپر سات بڑے شہروں میں مصبت چرہ دس فیصد سے بڑھ گئی کراچی کی صورتحال سب سے تشویشناک مصبت چرہ چالیس فیصد سے زائد کراچی میں کورونا کیسز سے اومیکرون کی شرہ پچان میں فیصد ہو گئی لاہور میں کورونا کے پندرہ، ہیدر آباد چودہ، اسلام آباد بارہ، آٹھ پشاور میں گیارہ فیصد مصبت کیسز شاکترین اور شہباز شریف بھی کورونا میں مبتلا ملک میں کورونا کا پھیلاو روکنے کے لیے نئی پابندیاں دس فیصد سے زائد مصبت شرہ والے شہروں میں انڈور تقریبات پر مکمل پابندی ریسٹرانٹ میں ویکسینیٹڈ افراد ہی آسکیں گے اسکولوں میں بارہ سال سے کم عمر بچوں کے لیے پچاس فیصد حاضری پابلک ٹرانسپورٹ میں ستر فیصد، ٹرین میں اسی فیصد مسافر ہوں گے مزارات اور پارکس پچاس فیصد بنجائش کے ساتھ کھلیں گے نسی او سی کے اجلاس میں فیصلے کورونا وائرس کا پھیلاو تعلیم پر پھر گھاو پنجاب کے تعلیمی اداروں میں سالانہ امتحان مارچ کے بجائے مئی میں ہوں گے نیا تعلیمی سال یکم اگست 2022 سے شروع 31 مارچ 2023 کو ختم ہوگا جون اور جولائی میں موسم گرمہ کی تاتلات ہوں گی نوریفیکیشن جاری دوسری جانب رابل پرنڈی کے دو تعلیم ادارے انیس کیسے سامنے آنے پر سیل مردان میں ایک سکول میں چھے طلبہ کے کورونا ٹیسک مصبت آ دائے پی ٹی آئی نے نور عالم خان کو پی اے سی سے نکلوا دیا قومی اسمبلی سیکیٹریٹ نے نوٹفکیشن جاری کر دیا نور عالم پی اے سی کی آرٹ سب کمیٹیز سے بھی فارد نور عالم کی سوشل میڈیا پر پارٹی قیادت پر پھر تنقید کہا کمیٹی سے نکالنے کا فیصلہ ظاہر کرتا ہے معاملہ پارٹی ڈسپلن کا نہیں پارلیمنٹ کی پہلی تین کتاروں میں بیٹھے لوگوں کی وجہ سے عوام پر مصیبتیں آئیں ان لوگوں کے احتساب کا وقت آگئے حکومت مخالف تحریک کے لیے آپوزیشن جماعتوں کی دوریاں کم ہونے لگیں آصف علی زرداری کا ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان سے رابطہ آپوزیشن جماعتوں کے حکمت اعملی پر تبادلہ خیال آصف زرداری کا سیاسی منظرنامے میں پی ڈی ایم اور پی پس پارٹی کی مشترکہ حکمت اعملی پر سور آصف زرداری اور فضل الرحمان کا جلد ملاقات کرنے پر بھی اتفاق وزریعظم قائندہ سال تک آٹھ ہزار عرب سے زائد ٹیکس اکٹھا کرنے کا عزم کہتے ہیں آٹھ ہزار عرب ٹیکس جمع کرنے کی بات کی تو لوگوں نے مزاک اڑایا اس سال چھ ہزار عرب ٹیکس اکٹھا کر چکے بلا شبہ حالات برے اور مشکلات ہیں فیصلہ کیا ہے کاروبار میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کے خلاف کاریوائی ہوگی برامداد پر زور لگانا ہے عمران خان نے نیشنل سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پالیسی کا اجرا کر دیا سو روپے کی موبائل فون ریچارج پر اب صرف بہتر روپے اسی پیسے کا بیلنس ملے گا ٹیلی کام سرویسز پر پندرہ فیصد ویڈھولنگ ٹیکس لاغو ایڈوانس ٹیکس کی مت میں تیرہ روپے کٹنے لگے موبائل فون کال پر الگ سے سیلس ٹیکس بھی چارج کیا جائے گا چین کے صفیر نانگ رونگ کی جی ایچ کیو آمد آرمی چیف جنرل کمر جاوید واجوا سے ملاقات آئی اس پی آر کے مطابق واہمی دلچسپی علاقائی سلامتی کی صورتحال دو طرفہ تعاون میں وسط پر گفتگو ہوئی آرمی چیف نے کہا پاکستان علاقائی امن کی خاطر بین الاقوامی شراکتداروں سے تعاون کے لیے پورازم ہے نانگ رونگ کا سی پیکٹ میں پیش رفت پر اتمنان کا اظہار گلوکارا آئیمہ بیگ کی ہوشیاری ایف بی آر کی جانب سے ٹیکس چوری کی کارروائی شروع ہونے سے قبل ہی آئیمہ بیگ نے اپنے اکاؤنٹس خالی کر لیے ایف بی آر نے گلوکارا کے تمام اکاؤنٹس منچمت کر دیے گلوکارا میشا شفی کو لاہار ہائی کوٹ سے بڑا ریلیف مل گیا عدالت نے حتک عزت کے دعوے پر حکم انتنائی کے خلاف درخواست منظور کر لی سیشن کوٹ نے میشا شفی کے حتک عزت کے دعوے پر کارروائی روح رکھی ہے لاہار ملتان پشاور سمیت پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے کئی علاقوں میں بارش کوئٹہ چاغی باشک خاران اور نوشکی میں بھی بادل برسے گلیات کالام مالم جببہ میں برف باری مری میں بھی برف باری کا نیا سلسلہ متوقع بارشوں اور برف باری کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان دھند کے باعث موٹروے کے کئی سیکشن بند لاہار ائرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول متاثر آج تہائیوں سے سر بکھیرنے والے پاکستان کے نامور گلوکار اتاولہ خانی سخیلوی دو سال سے کرونا ببا کے باعث کھروں میں محسور لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے مقاس ملک اور رومی ملک کی دعوت پر مقامی حال لندن پہنچے اتاولہ خانی سخیلوی نے اپنے مشہور زمانہ گیت کمیز تیری کالی گا کر حاضرین سے خوب داد بصول کی رپورٹ کر رہے ہیں غلام حسین آمان پاکستان کے فوق گلوکار اتاولہ خان عیسیٰ خیلوی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما رومی ملک کی دعوت پر سر بکھیرنے ویسٹ لندن میں پاکستانی خانوں کے سب سے بڑے مرکز پہنچ گئے جہاں پر انہوں نے اپنے مشہور زمانہ گیت گا کر حاضرین سے خوب داد بصول کی پاکستان کے اتاولہ خان عیسیٰ خیلوی ہال میں پہنچے تو حاضرین نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اس پروگرام میں فیملیز کی کسیر تعداد نے شرکت کی رات گئے تک جاری رہنے والے اس پروگرام میں مرد و خواتین عیسیٰ خیلوی کے مشہور زمانہ گیتوں پر مہوے رکس رہے اس پروگرام میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کے مشیر سہفزادہ آمیر جانگیر میئر آف ایکنگ کانسلر مونیر حسین ہانسلو کی سابق میئر سمیہ چوہدری چوہدری بمتاز اور بیریسٹر ریاض گلد سمیت سیاسی اور سماجی لوگوں کی کسیر تعداد شریک ہوئی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے حاضرین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے پروگرام جہاں تفریقہ باعث بنتے ہیں وہیں کمیونٹی کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں بہت زیادہ انجوائے کیا اور ایسے پروگرام جو ہیں وہ ہوتے رہنے چاہیے زبردستہ بہت ہی خوب ہے بہت دمال مچا ہی ہے عطاہ اللہ عیسیٰ خیلوی اس طرح کی ایونٹ ہونے چاہیے رومی ملک نے یہ انتظام کیا ہے بہت ہی اچھا بڑا ہی مزہ آیا ہے ہمارے ملک کے عظیم گلکار تعالیٰ عیسیٰ خیلوی صاحب آئے تھے اور ہمارے لندن میں پروہ نواب میں بہت زبردست شو ہوا ہے یہ شوز اکثر ہونے چاہیے اور میں سب کا شکر گزار ہوں جو آرگنائزنگ ٹیم ہے یہ فرینڈ اور فیملی کا پروگرام تھا انہوں نے سب لوگوں نے انجوائے کیا ہے پینڈا میں آپ کو پتا ہے کافی لوگ سٹریس میں ہیں تو اس طرح کے پروگرام سے تھوڑا سا لوگ محول سے باہر نکلتے ہیں اتاولہ عیسیٰ خیلوی سے قبل معروف کو لکارا ہمیرہ نے بھی ملکہ ترنم نور جہاں کے گیت گاہ کر خوب داد وصول کی اس سال سے کرونا وبا کے باعث گھروں میں محسور لوگوں کے لیے لندن میں اس طرح کے بڑے میوزیکل پروگرام لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنے ہیں پاکستانی حادث سے بنی ہوئے مسنوات کو برطانیہ بھر میں مطارف کرانے کے لیے یوکے پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈسٹری کے اشتراک سے مقامی سٹور کی نئی برانچ کا افتتح کیا گیا اس برانچ کو افتتح چیرمن یوکے پی سی سی آئی سردار شفقت خان نے کیا اس موقع پر چیمبر کے ڈائریکٹر ساجد خان اور دیگر افراد بھی موجود تھے رپورٹ کر رہے ہیں سلیم سابری پاکستانی حادث سے بنی مسنوات کو برطانیہ بھر میں مطارف کروانے کے لیے یوکے پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈسٹری نے وڈو سٹوڈیو کے اشتراک سے ایک نئی برانچ کا افتتح کیا پاکستان سے لکڑی سے بنے ملبوسات اور دیگر ہینڈ میڈ اشیا برطانیہ بھر میں مطارف کروائی جائیں گی یوکے پاکستان چیمبر آف کامرس کے چیرمن سردار شفقت ہان نے نئی برانچ کا افتتح ایس لندن کے علاقے ہیک نہیں میں کیا چیرمن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈسٹری سردار شفقت ہان نے کہا اس برانچ کا بڑا مقصد یہ ہے کہ حاصل طور پر پاکستان کی ہینڈی کرافٹ اشیا کی نمائش ہو سکے پاکستان کی جو سکافتی جو ہماری جو روایات ہیں ان کو میکسیموم انٹرویوز کروا جائے تاکہ پاکستان کی ایمیج اور پاکستان کا اصل جو لوگوں کے پاس جو سکلز ہیں وہ لوگوں تک بچائے جائیں تو میں سمیت ہوں کہ یہ تو بڑا اچھا انیشیٹیو لیا ہے اور یوکے پی سی سی آئی اسی طرح دونوں کنٹریز کے جو سمول ایس ایمیز ہیں جو سمول بزنسز ہیں ان کو پرچنیٹی دے رہے ہیں تاکہ دونوں ملکوں کے اندر ٹریڈ کر سکے برانچ کی انچارج حاجرہ ہان نے کہا اس برانچ کا بڑا مقصد یوکے پاکستان چیمبر آف کامرس کے تعامل سے پاکستان سے تجارت کو فروغ دینا ہے